ہاں جی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویشنگ آل اف یو ایوری وارم انہا ہیپی ہیپی ویکنڈ تو ویسے وارم تو ہے نہیں تھنڈ تو کافی ساتھ ہوئی ہوئی ہے سو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو وی ہیپ گوٹ آ سیون پوائن فائیو مرلہ ڈبل سٹوری ہاؤس اٹ شاہین ٹاؤن اسلام آباد سٹریٹ ویو آپ لوگوں نے دیکھا وی ہیپ گوٹ فورٹی فیٹ وائیڈ سیمنٹیڈ روڈ جو کہ بلکل کلیر ہے ان فرنٹ آف دس ہاؤس اور اگر ہم یہاں کے انوائرمنٹ کی بات کریں تو اوورال مجھے کافی زیادہ نیٹ اینڈ کلین لگا now we will talk about the approach of this ہاؤس so basically this is not the outskirts of the اسلام آباد مین شہر کے اندر ہی یہ علاقہ آتا ہے جو لہترار روڈ ہے اب بلکل وہاں سے اس کی انٹرنس ہے جو لوگ چکشہزاد رہتے ہیں یا جو پارک روڈ پہ رہتے ہیں یا کوم سیچ یونیورسٹی کے جن کو پتا ہوگا ہوں ان کے لئے یہاں پہ کنوینینس کافی آسان ہونے والی ہے تو ابھی ہم ایک دفعہ پھر میں آپ کو گھر کا فرنٹ ایلیویشن دکھا داتا ہوں جہاں پہ آپ کو راک وال دکھنے میں مل رہے along with some LED lights اور اس کے ساتھ سے توپر آپ کی iron railing ہے with some frosted glass تو street view میں نے آپ کو بتایا کہ 40 feet یہاں پہ wide street ہے گاڑیاں وغیرہ پار کرنے کی کافی اچھی جگہ ہے گھر یہاں پہ تمام بنے میں street numbers street میں assign کیے ہوئے ہیں تو overall میں کافی عرصے بعد after a long time i've been here and there is a huge improvement last time جب میں اس علاقے میں آیا تھا تو there were many flaws many issues تو ابھی ہم گھر کے اندر enter ہو چکے ہیں تو as i've already told you this is a 7.5 wallah house تو ہمارے پاس یہاں پہ car ports میں there is a plenty of room you can park two cars easily آپ کی دو گاڑی یہاں پہ آ سکتی ہیں تو اپنے favorite channel اپنا گھر ڈاٹ پی کے پہ ہمیشہ کی طرح ایک fair honest اور impartial review دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے subscribe کر دیں تو ابھی ہم move in ہوئے اس گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر تو اس گھر میں جو ہم بات کریں گے اس گھر کے interior کے حوالے سے exterior آپ لوگوں نے دیکھ لیا quality of construction کے حوالے سے اس گھر کی price کے حوالے سے یہاں کی rental value کے حوالے سے گھر کی وڈن quality کے حساب سے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ستھ گھر میں جو paint ہو اس کی quality کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو we will do a very detailed review for this house تو ابھی یہاں سے ہم enter ہوئے ہیں اس گھر کے اندر تو سب سے پہلا شکوہ جو میں نے اس گھر کے honor سے کیا تھا یہاں پہ جب میں enter ہوئا تھا میں نے پہلا قدم ہی رکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے overall themeing اس گھر کی کافی اچھی کی ہے پورے گھر میں white color کا استعمال کی ہے جو کہ مجھے کافی اچھا لگا اس کی وجہ سے گھر کافی spacious لگتا ہے لیکن آپ اگر یہاں پہ flooring جو ہے وہ tile flooring کر لے دیں white color کی تو it would have been certainly quite better than this اور جو یہاں پہ marble انہوں نے sunny gray لگائی ہے بالکل بھی اس گھر کی جنا ساری look کو خراب کر رہی ہے اور ابھی یہاں سے ہم آتے ہیں جی یہاں کے kitchen میں kitchen میں آپ کا electric hood missing ہے اس کے ساتھ یہاں پہ stove نہیں given عام سی سادہ سی lamination کے یہاں پہ کام ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سادہ آپ کے ground portion پہ two bedrooms ہیں upper portion پہ آپ کے three bedrooms ہیں so basically we have got three sorry five bedrooms in this house اور cupboard کی اگر ہم بات کریں تو built in wall کے اندر ورنہ باہر جو ہیں وہ ابری ہوتی ہیں cupboard عام طور پہ جو ہم گھروں کی ویڈیو بناتے ہیں تو انہوں نے پنچ کی ہے تو washroom کے اندر ہم آئے تو everything is pretty ordinary pretty basic level کیونکہ again جو پرائیس آپ لوگ اس گھر میں آپ کو ملے گی تو obviously ہم اس سے زیادہ expect کرنی سکتے ہیں آپ لوگ بھی کہیں گے ساد بھئی آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس پرائیس میں ہم اس سے زیادہ expect کرنی سکیں گے تو میں آپ کو چھوٹی سی example دے داتا ہوں جسٹ two things جب ہم کیونکہ obviously میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری construction کی company بھی ہے تو ہم جب ماہ میں اپریل میں construction کا material لینے جا جائے تھے تو cement کا جو bag سیمنٹ کی بوری جو ہوتی ہے دیسی زبان مگر ہم کہیں تو اس کو وہ تھا جی around 550 روپیز پر bag اور now it is 720 اور کچھ جگہوں پر 730 روپیز پر bag بھی سیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو iron bar تھا per ton اس کی cost ایک لاکھ پچیس زار ابھی وہ دو لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے so basically جو materials کی cost چاہے وہ کافی زیادہ اوپر جا رہی ہیں because petrol اس کی price increase ہوئی ہے so افسوس ہوتا ہے کہ غریب آدمی کے range سے گھر دور نکلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے اور i don't know where it is gonna end کیونکہ پاکستان میں inflation increase ہو رہی ہے circular debt increase ہوتا جا رہا ہے تو شاید میں آپ لوگوں سے کچھ زیادہ technical بات ہے because میرا سی ایک بیکگراؤنڈ ہے chartered account نسی کا سو اینیویز میں دیسی زبان میں بات کروں تو مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ لوگ دکھا دیتا ہوں سٹریٹ ویو کا یہاں پہ سیمنٹ روڈز ہیں کارپٹ روڈز ہوتی جو لک کی ہوتی وہ زیادہ پیارے لگتی لیکن چند پلوڈ ہیں اس کے علاوہ میں نے تو کافی اچھے انوارمنٹ دیکھ بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے اور ابھی ہم اوپر آج ہیں تو ابھی آپ لوگ کو ویٹ کروائے بغیر اس گھر کی پرائس بتا رہتے ہیں 1 کروڑ 55 لیکس جو کہ پرسنلی فیل کافی مہنگی ہو چکی ہیں پرپرٹیز پانچ ملہ ڈبل سٹوری موس روڈ سوسائیٹیز میں آپ کو سوری دو کروڑ کہہ رہا تو ابھی تک ہم نے بات نہیں کی اس گھر کی امیونیٹیز کی اگر ہم بات کریں اس گھر کی امیونیٹیز کی تو ہم ہمارے پاس یہاں پہ الیکٹری سٹی ہے لیکن اس وقت یہاں پہ آپ کی گیس کی میٹر نہیں انسٹال ہو رہے کیونکہ مجھے یہ چیز پتا چلی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جتنی بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آئے جی سیکنڈ پوشن میں بیڈروم میں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہی ہمارے ساتھ ایک اٹیچ واشروم واشروم کے ایکسیسٹیز بلکل نارمل سی ہیں بلکل بیسک لیول کی جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تھا اور ابھی نکلتے ہم یہاں سے باہر تو میں نے ابھی تک اس گھر کی پرائیس کی ہمارے پاس ہیں تو واشروم دل سے نہیں مجھے پسند آئے اس گھر کے لیکن وہی والی بات ہے جو میں نے ایک لائن رٹی ہوئی ہے کہ اس پرائیس میں ہمیں جو ہے اگر ساڑھے ساتھ مل سٹوری گھر مل رہا تو وہی غنی مجھ جانے اور باقی ہر بندے کی ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں اوپر روف ٹاپ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یہاں پر کسی قسم کو سرونٹ کوٹر دیکھنے مل گا لیکن دیکھ لیتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھت پر دیکھتے ہیں جی ماربل ہے چپس ہے سٹون ہے کیا ہے یا کچھ بھی نہیں تو ممٹی کافی بڑی یہاں پر دی گئی اور چھت بلکل سادہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی سرونٹ کوٹر ہمارے پاس یہاں پر آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں کنکلیوڈ ہمیشہ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم اجازت جاتے ہیں